آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سوال اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچ ہے اتر پردیش کی راج نیتی سے ایک اور مافیا چلا گیا مختار انساری کا انت ہو گیا باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک کارڈیک ریسٹ ہونے کے بعد اسے میڈیکل کالج پہ بھرتی کرایا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی مختار کی موت سیاسی طور پر بھی بہت بڑی اور شاید اس لیے راج نیتی بھی بہت ہو رہی ہے یاد ہے یو پی اس وقت کا اس وقت یہ ڈان مافیا بدماش راج نیتہ بھی ہوتے تھے یہ پارٹیاں بھی چلاتے تھے پارٹیاں ان کو شے بھی دیتی تھے اس وقت یہ جو پارٹیاں اس وقت سرکار میں جو نہیں ہیں بھی بخش میں ہوا کرتے تھے بھی بخش کے کہیں نہیں تھا آج مختار انساری کی موت پر آنسو بہاتے نظر آئے سوال اٹھاتے نظر آئے کہہ رہے کہ یہ تو سندے میں موت دکھ رہی ہے جب جیل میں بند تھا مختار انساری تو کیسے مختار انساری جا سکتا ہم سب کے بیٹھ سے سوال یہ ہے کہ مختار کی موت سندگد ہے یا اسے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے یا پھر مختار کی موت پر سیاست کون کر رہا ہے اور یہ کیا کھیل صرف صرف اس میں بھی دروی کرنکہ ہے کہ مختار کو زندہ رکھیں گے تو ووٹ بینک کی سیاست سے راج نیتی پن پے گی اور ہمیں ووٹ دیں گی پہلے بیان سنید وہ ان کی پرکریہ ہے ہم نے تو لکھ کر دیا ہے کہ دلی ایمز کے ڈاکٹروں سے کرایا جائے ہمیں یہاں کے چکتسہ پرڑالی اور شاسن پر شاسن پر بشواس نہیں ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی ہے اور میڈیا کو بھی ہم نے مہیا کرا دیا آپ لوگ کو سب پتا ہے کہ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں اور پوسمارٹم ہوگا نہیں ہوگا میں تو جمعہ کی نماز پڑھنے آ گیا تھا ابھی وہیں سے پنچنامے کی ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور اب ڈی ایم صاحب کو فیصلہ کرنا ہے دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرنا ہے ایک دو دن کے بعد جب تتفین ہو جائے گی تب اس کے بارے میں ہم لوگ نیا پالکہ سے امید کریں گے کہ جو ہم آشنکہ جتا رہے ہیں اس پہ جانچ ہو وارتہ کریں گے اپنے سارے لیگل ٹیم سے شک نہیں ہے یقین ہے یقین ہے کہ یہ سو بھاوک موت نہیں سنیوجیت ہتیا ہے تک قسم کا راجی بن گیا ہے ایک پیٹرن ہے موت اور ہتیا کا فرق میٹ گیا بس اتنا ہی کہنا موت اور ہتیا کا فرق جب میٹ جائے اراجتہ ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کہا موت کسی بھی آدمی کو جنم لیتا تو موت تو سو بھاوک ہے لیکن لوگ جو سندکت موت کی بات کہتے ہیں وہ جانچ کا بھی سہ اور جانچ میں جو ستتہ ہوتی ہے اس کے آدھار پر لوگوں کو بیان دینے چاہیے آج کے دن میں بیگیان پر بھروسہ کرنا چاہیے چونکہ فورنسک ریپورٹ ہی ایک ایسا ہے جس پر بیسواس کیا جا سکتا ہے لوگ تنطر کے استھاپنا میں جنتہ جناردہ نے جس کے آدھار پر لوگوں نے سمبیدان کی رچنا کیا تو اس کے آدھار پر بیدھائی کا کارپال کا نیائے پال کا اور میڈیا ہے آج کے دن میں کارپال کیا آج کے آدھار پر نیائے پال کا نہیں جو بھی نیڑے دیئے ہیں اس کو سپر سمتھن کرنا چاہیے اور کسی کی موت پر راجلیت نہیں ہونا چاہیے میرا یہ ماننا ہے جس طریقے سے آروپی مکتار انساری کی جیل میں موت ہوئی ہے وہ اتر پردیش کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پر گمہیر پرشن کھڑے کرتے ہیں اس سے پہلے ایک آروپی بھننا بجرنگی جیل میں ٹھوک دیا جاتا ہے تمام آروپی اسپطال جاتے وقت ہتیارے اپرادھی ان کو کھلے آم مار کے چلے جاتے ہیں کوئی اپرادھی کچہری میں کتل کرتا ہے اور مار دیا جاتا ہے کیا یہ اتر پردیش کی کانون میں بستا ہے اس طریقے سے شاشن پر شاشن چلے گا پیسے میں دیش کا سوال بڑے سوالوں کے ساتھ کہ مختار کی بہت ہاتھ اٹیک سے ہوئی تو راجنیتی کیوں رہی ہے دوسرا بڑا سوال کیا ووٹوں کے دھوڑی کرن کیاں پر کوشش ہو رہی ہے سیدھا سوال ہے کیا کوئی معلوم ہوگا اس سے پہلے کیسے پارٹیا جو ہیں وہ فیکٹر ڈھونڈا کرتی تھی کیسے کس کو کس کے ساتھ ملا کر کے کون سی جاتی کس دھرم کے ساتھ تو فیکٹر بنتا تھا مختار کی موت میں ساجش والا انگل آ کہاں سے گیا اور مختار کو دھیمے زہر کی تھیوری کا سچ کیا ہے جب کہہ رہے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ بھی کہہ رہے ہیں کیا پوسٹ مانٹا بھی ہو گیا سیاست ہوتی ہے یا سیاست کرنی پڑ رہی ہے کیا مجبوری ہو سکتی ہے باون نامجد جس کے اوپر ماملے دو بار کا عمرقید آروپی اور ایسا ہارڈ پلڈڈ کریمینل اس کی جیل میں ٹھیک ہے دکھت ہے یہ جیل میں مرتی ہوئی لیکن اس کے اوپر بہت ہی دکھت ہے مشرا جی مشرا جی آپ تک آواز نہیں پہنچی ہے بہت ہی دکھت ہے جو کہ آج اگر دیش کے اندر میں کوئی ایسی گھٹنا گھٹی ہے دیکھئے کسی کی موت پر اوپر میں سیاست کرنا آج میں سبھی بیپکشی دلوں کو آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم موت کو کم سے کم اس کے اوپر میں سیاست نہیں کرتی جائے لیکن یہاں پر تو ہور مچی ہوئی ہے کون کتنا کریٹ لینا چاہتا ہے میں شوہ سے رات سے ہی جب یہ گھٹنا گھٹی آٹھ وز کر کے پچیس منٹ میں نیو چینل پر ہی تھا اور میں دیکھ رہا تھا اس چیز کو پڑا ہی دربھاگ یہ ہے جو کہ ہر ایک بشای کو اس طرح سے دول دینا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو موت ہوئی ہے بلکل میں دکھت مانتا ہوں اس چیز کو لیکن اس پرکریا کے تحت جس طرح سے جانگسر بھی جاتا ہے کوئی کسی کو ماننے والا بھی جاتا ہے اور کوئی بروٹل مرڈرر بھی جاتا ہے اس کے بھی گھر والے ہوتے ہیں سر اب وہ ذائب سے بات ہے اس کے لئے تو دکھ کی بات ہوتی ہے بلکل 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 صحیح بات ہے میں کہیں پر بھی اس چیز کو میں اگرور نہیں کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ بلکل خرا ہوں کسی کی بھی موت ہو جائے اس کے اوپر میں اس سے طور پر ہمارا سمبیدن سلتا ان کے ساتھ ہے اس نے کہیں کوئی پریبار کے ساتھ ان کے ساتھ گہری سمبیدنہ ہے بلکل کہیں کوئی دو مد نہیں لیکن بپکشی دروں میں جس طرح سے ہور مچی ہوئی ہے آج نشط طور پر دو ہزار چوبیس کے چناؤ کے اندر میں سچین جی یہ سیدھا سیدھا لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ جھوکرن کی جو راجمیتی ہے کون کتنا یہ ووٹ بینک اس کو اپنے پالے میں کرنا چاہے گا اور یہ کون ہے کون ہے کون ہے سچین جی نشط دیکھئے یہاں پر جو بپکشی دلوں جس طرح سے میں نے نام دیا چاہے وہ کانگریس ہو سماجوادی پارٹی ہو آڑ جی بھی ہو یا ان یہ کوئی بھی پکشی دل میں کہہ رہا ہوں یہاں پر اس طرح سے یہ جو رات کی جو گھٹنا ہے اور رات کی گھٹنا کے بعد اس طرح سے ہم نے دیکھا جو کی ایک جو اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے ایک کے بعد ایک جو اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے اس کے اوپر بلکل نشط لگ رہا ہے کئی نہ کئی یہ دھووی کرن کرنے کی کوشش کی جارے گی دوسری بات یہ ہے کیونکہ جب راجی سرکار اس کے اوپر میں کمیٹی گھٹت کر دی ہے اور جو پوشٹمارٹم ہے اس میں سیدھا سیدھا جس طرح سے اس پہ ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ کے آدھار پر اگر ہم کہتے ہیں تو نشط طور پر ٹھیک ہے اس کے جانچ کے دائروں کو بڑھایا جا سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بڑھایا جا سکتا ہے جانچ کی کمیٹی بھی گتھت ہو چکی ہے جو ایک مہینے کے اندر میں ریپورٹ بھی پیس کرے گی تو اب کیا راجی سرکار کیا اس میں جو ہے جس طرح سے بیپکشی دل اس کو ایک بھنانے کی کوشش کر رہی ہے اس بیسائی کو مجھے لگتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کی موت کے اوپر میں سیاست نہیں کرنا چاہیے میرا اتنا آگرہ ہے لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں برطمان میں جس طرح سے پردی پردری سے بن رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بیپکشی دل اپنے آپ کو بھلے دھووی کرن کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ سیدھا سیدھا مطلب لگ رہا ہے جو تو وہ ووٹ دیتا ہے لیکن جانے کے بعد کیا اس کے موت پر بھی سیاست ہوتی تو بھی اس سے جڑا کوئی ووٹ ہوتا ہے کیا پہلی بات تو جو بی جی پی کے آروف ہیں بہت سارے بھائی صاحب جو پروفتہ تھے بی جی پی کے کئی ساری بات یہ رکھی مہاتمہ گاندھی جی کہا کرتے تھے پاپ سے گھڑا کرو پاپ سے نہیں مہاتمہ گاندھی بسواس نہیں کرتے لوگ گون سے کو ہو جنے والے لوگ ہیں لیکن ایک سچی بات یہ ہے کیا جس طریقے سی آج سمیہ میں سوال کھڑے ہو رہی اور یہ تو واقع نہیں ہے پورے دیس میں پورے نہ تو تھانا سرک چی تھے نہ تو جیل سرک چی تھے نہ تو آم آدھی باہر سرک چی تھے نہ تو اسپطال سرک چی تھے نہ تو کوٹ کا چہری سرک چی تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا جو جو نئے نوزوان آج بندوق لے لے کر جو کئی ساری بھائیوہ آج کے سمیں میں ہے اور لئیے کو جہر دیا جا رہا ہے میٹھا جہر کھلا آدھا پریوار تو فرار بیٹا آ نہیں سکتا ان کے کریڈنچل آپ کو زیادہ پریے لگتے بنسبت یہ سرکار کہہ رہی ہے بقاعدہ کمیٹی بنا دی جانچ بھی ہو جائے جیل میں جو پویزن دے کے مار دیا لیکن اس سے پہلے جیب آپ مجھے بتائیے تو میں نے پہلے لائن بولی پاپ سے گھڑا کرو میں کہہ رہا ہوں کہ ساری اپرادی تھا آپ کے نظر میں کروں میرے سروش نیال نے سپنے سورا رکھا ہے تو جیل آثورٹی کہہ رہی ہے کہ دل کا دورہ پڑھا کارڈی کریسٹ آیا آئی سی سی لے جائے گا لیکن اس کے پہلے پریوار بھی تو آروپ لگا رہا تھا اور میں ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ یہ بھی سوچئے آپ مجھے بتاؤ مونہ بجرنگی گھتیا ہوئی کیا اس طریقے سے کوئی بھی آدمی جیل میں سرکشت مان سکتا ہے جا سکتا کیا جواب لے لی جائے آرہ ہوں آپ کے پاس آرہ ہوں کیونکہ انہوں نے سیدھے طور پر سوال اٹھائی اس لیے بجے بی جی جواب دیجئے پھر اس کے بات کوشک جی کیوں بولیے کہتا ہوں پردیس سرکار کی دیمیتار بلکل صحیح بات میں اس چیز کو مانتا لیکن یہاں پر جس طرح س ایک سامانی پتکریہ کے تحت کوئی بھی قیدی ہے اگر سامانی پتکریہ کے تحت اس کو اگر طبیعت خراب ہو گئی اور اس کے بعد نو ڈاکٹروں کی ٹیم نے اس کو دیکھا تو اس چاہیے کسی رائے بھی تم آفیہ تھا آ رادیانہ یہ دیکھئے یہ درد نکلتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے دیویندر کوشک اس کے بعد ایلن راؤ آپ کے پاس آتا ہوں کسی بھی اپرادی کی سنی کسی بھی اپرادی کھتیا ہم نہیں سر ٹھیک ہے ایک اپرادی اپرادی ایک سیکن جنسا پارٹی چاہتی ہے کہ ہم مختیار انساری کے ساتھ کھڑے ہوں مختیار انساری کے لئے لڑائی لڑیں یہ کانگریس پارٹی کا کام نہیں ہے سماج وادی کا ہے سماج وادی کا ہے سماج وادی پارٹی کے اپنی سوچ ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس دیش میں چودہ ہرٹ اٹیک نہیں آسکتا تھا یہ تو کہنا مو رکھتا کی بات ہوگی اور ان کی ایج اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں مانتے ہیں کہ ہرٹ اٹیک آیا ہوگا کون چیئے بڑی بات ہے ویسے بھی خود مکیار انساری کے مطابق بہاج 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 سرکار انہیں تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتی تھی اب کم سے کم تڑپ تڑپ کر مرنے سے تو بچ گئے اس کے لئے ان کے پریوار کو بدھائی ملنی چاہیے اچھے آپ کیسے پتا تھا کہ دو بار چنیال جس نے سزا ملی ہو کی تڑپا کے بی جو بڑنا چاہتی تڑپ پا تڑپ لگ رہی تھی نہیں ہمیں تڑپ نہیں لگ رہی تھی ان کے پریوار کیا روح تھے بھائی کسی کو دھیمہ جہر دے کر مارنا تڑپا تڑپا کری تو مارنا ہے تو ہمیں تو کوئی دکت ہے نی ہاٹ اٹک مرنے مرنے والے تھے وہ اسے بچ گئے اور ہم ایک بڑی سی سی ایلن راو صاحب جس کی خود کی بی بی فرار وہ سپردے خاک میں آنی پائے گی وہ شاہستہ کہ آئے ابھی تک پتہ نہیں ہے اور وہاں پر یہ دیکھیں کسی کے لئے تڑپ رہا ہے کسی کے پریوار کا وہ ہے یہ کہاں سے آتی سر اتنی سانتونا مختار انساری کے لئے بھی اور وہاں پر باقی اور گینگسٹر کے لئے بھی نہیں آپ گمرا نہ کریں ایک سیکنی ایلن راو گمرا نہیں ایک بات میں بتا رہا ہوں یہ دونوں دکھت ہیں ایک تو کسی کی موت ہو جانا تو واسطہ میں موت پر راز نیتی کرنا یہ بڑا دکھت ہوا دیکھیں بہت ہوئی ہے بہت ہوئی ہے پہلے ہرٹ اٹیک ہوا ہے پوست موٹم ہوا ہے پوست موٹم کے باز بسرہ پریجر ہوا ہے جتنے الیگیسن ان کے پریوار نے لگائے دھیما جھر کا تڑپا تڑپا مارنے ساری موٹم بزرنگی کی بات کر رہے تھے ہر کیسے جیسے ہوئے ہیں سب میں سرکار میں ایک انکواری گھٹیت ہے ریپورٹ آنے کے موٹم گیا ہے جو آدمی لگاتار رہتا ہے اس کے بات شریف بھی جواب دینا بدکہ دیتا ہے تو یہ کیونکہ مانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے ہر ٹھیک سے ڈیتھ ہوئی ہے اور ایسے الگیشن لگانا صرف ایک صرف ایک راجنیتی ہے اور راجنیتی میں ہر لوگ اپنا کرتے ہیں ان کے جو گھر والوں کی سکایت ہے اس سکایت پر سنگیان لیا جاتا ہے وہ سنگیان لیا وہ بقاعدہ دیکھئے وہ لیا ہوا تو لیکن لیکن یہ چیز کی ٹیس تو نہیں کہ کمیٹی کی ریپورٹ چناؤوں کے بعد نہ آج نہیں وہ تو دیکھو کمیٹی کی ریپورٹ پوری مختار انساری مختار انساری بنا کیسے یا پھر اس سنگیان مختار انساری مختار مختار مختاری کے نام سے لوگ کامتے تھے ڈرتے تھے اس کا ایک چھتر رات تھا اور تیس آدمی کے پانچ بار اندر رہتے ہوئے جیل میں رہتے جو آدمی پانچ بار چن نہ جا سکتا آپ اس نے یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لئے کام آم کیے ہوگی نا کچھ نے کچھ تو ہوا ہے جو آدمی اندر کافی لوگ تھے تب تھے لیکن جب ان کی عمر قید ہوگی اب یہ بھار آنے والے نہیں ہیں دیرے دیرے لوگوں آج جمعہ کی نباز ہے یہ ہو جائے گا ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ان کی جو فیلوسیپ ہے جو بہت لوگ ان کے پیچھے جاگنے دیرے دیرے کم ہوئے ہیں کیوں کم ہوئے ہیں ان کی ہسٹری کے بارے پتا تل گیا ان کا ریکارڈ پتا لگ گیا کیسے وہاں پنجاب سے جیل سے آئے جیل سے لائے گئے آئے نہیں جیل سے لائے گئے مارمی عدالت نے جو وہاں سے آئے ہر لوگوں کو معلوم ہر دیسواسی کو معلوم ہے کیا اس کا حسن ہے لیکن یہ ہے جرور ہے کہ کوئی بھی آدمی چاہے وہ کرمیوار جو جاگر جاتا سپریم کوٹ میں عرضی لگانے پہنچا مختار انساری کے بیٹے سپریم کوٹ میں عرضی آئی ہے جنازے میں شامل ہونے کی اجازت مانگی ہے سپریم کوٹ کا رکیہ ہے سپریم کوٹ سے جلد سنوائی کی مانگ کی ہے اور جس حساب سے یہ شو جارہ ہے کہ کل سپر دخاق ہوگا کل انتن سنسکار ہوگا تو مختار انساری کا بیٹا ہے اور وہ بھی جیل میں بند ہے وشو دیو دیو دیکھیں سچن بھائی اس میں کئی چیزیں دیکھنی پڑے گی آپ کو یہ راجنیتی میں کیسے آئے کیسے شروعاتی دور ان کا بسپا سر کار کے بعد بسپا سمجھوادی کا گٹ بند ہوگا تو اس میں ان کو پرموشن ملا اس کے بعد سپا بسپا کی ستکار آتی رہی ان کا اپنا کرمینل ہسٹری بڑھتی رہی بات یہ پر اٹک جاتی ہے کہ یہ پولیٹکل کرمینل نیکسس جس کے بارے میں کئی بار ذکر ہو چکا ہے یہ کیسے اتتا بڑھ جاتا ہے اور یہ روبر نوٹ کی چھوی جو کہتے ہیں روبر نوٹ کی چھوی میں رہتے ہیں اور اپنے چھتر میں چناؤ جی جاتے ہیں اب آج دیکھ لیجے گازی پود میں گھر کے آس پاس کیا حالت ہے وہاں سب حجوم ملہ ہے کیوں کیونکہ ان کی چھوی وہاں روبر نوٹ کی تھی وہاں کے لوگ کوئی مطلب نہیں بچوں کو نوکری دیتے تھے نا مسلم یوکوں کو نوکری دیتے تھے کہ آئیے گینگ میں شامل ہو جائیے کیونکہ اس کے علاوہ تو پردیش کیسا تھا سب کو بتا رہا ہوں جی سپریم کوٹ نے اپنے کرمی کرمی اس کے علاوہ شیلین سنگھ بی ایس پی کی بات ہم لوگ بھول جاتے ہیں کیسے بسپا اور سمجھوادی پارٹی سرکار میں اس عدھکاری کو پرطاڑت کر کے اسطیفہ دلوا دیا گیا تھا بی ایر ایس دلوا دیا گیا تھا اس نے ایل ایم جی پکڑی تھی اور اکلوتی ایل ایم جی پکڑی گئی ہے پورے اتر پردیش میں آج تک اس نے پکڑی تھی لائٹ مشین گن اور پوٹا لگانے کے خلاف پوری سرکار مقتار انساری کے پیچھے پڑھ دی چیزیں دو سال کی قانونی ویستہ کر کے ایک الیکشن کمیشن کا بہت گمبیر رول ہے ایک لاؤ کمیشن کا ایک پرستاو ہے جیسے ماننا پڑے گا کی پانچ سال سے زیادہ اگر گمبیر مقدمے ہیں یا اس کے وشہ میں چاہ وارنٹ ہو چکا آرڈیو میں کچھ دکھت آرہی پیسی آرڈیو وہ تھوڑا ٹھیک کرو جی وشہ دیو اپنی بات بولی میرا یہی کہنا ہے کہ لاؤ کمیشن کے کئی پستاو ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پانچ سال کی سجا اگر اوپر کی سجا کا کوئی وانچت اپرادی ہے جس کے اوپر چاچی داخل ہو چکی ہے اس کو چناؤ نہ لڑ دیا جائے یہ سب چیز جب تک کریانویت نہیں ہو گی آپ سجن بھائی دیکھیں گے کہ اسی طرح کے کریم اور پولیٹک خبر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پرانے مکتمے تھے اس میں سے جیلر کی حتی کا مکتمہ جو بڑا چچت تیواری جیلر تھا اگر آپ کو یاد ہوگا آپ شاید لکھنو میں تھے تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہ حالت تھی دہشت پھیل گئی تھی جیلروں کو ان کے سامنے کھڑے ہونے میں یاد پڑھتا چنچل بھائی چنچل جی یاد پڑھتا ہے آپ تو رہی ہوں گے کالیج اس وقت اخواروں میں تو یہی بھرے رہتا تھا یاد پڑھتا ہے کس کی سرکار تھی لائٹ مشین گن پہنچ گئی تھی سر وہ تصویر یاد ہے سر یاد پڑھتا کچھ نہیں ہوتا تھا سرکار کس کی ہوتی تھی سر تب بھی تو ہوتا تھا کچھ کانون بستا اس لیے آج وہ بچھلے آتی ہے سنیے کنڈیب سنگھ سنگر کے اٹھائیت موقت میں برجی سنگھ اوپر ایک سو چھے موقت میں دھرنجر سنگھ اوپر چھالیس موقت میں راجہ بھائیہ سنگھ 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 جان رہے سنگھ 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 موقت میں چھول بل سنگھ چھون ترپن موقت میں سون سنگھ 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 موقت میں مون سنگھ اٹھاؤن اٹھالیس موقت میں اجائے سنگھ سپاہی کیاسی موقت میں پنٹو سنگھ بہنی لمبی فیاری سنگھ لیکن مکھ منطری کے سجاتی لوگ سنیے اور سنیے میں از پسٹ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار لسٹ بنا لے ٹاوپ فیپٹی اپرادیوں کے خلاف کاریوائی کرے ہم ہماری پارٹی پسٹ مان نیتا ہمارے سنگھ بولا ٹاوپ ہنڈٹ لسٹ نکالے کاریوائی کرو کس نے روکا ہے لیکن سرکار پی کان چوز فارمولے پر کام کرتی میرا سیمپل سی بات ہے آپ میں نے سوال یہ کیا کی منہ بجرنگی جیل کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کوٹ کے اندر آدمی سرکشت نے ججز صاحب کو ٹیبل کے نیجے چھپنا پڑا تھا آپ کو یاد ہے اسپطال کی گھٹنا آپ کو یاد ہے اسی لکھنوں کے اندر دن میں نمبر ون ہے کی نہیں آپ مجھے بتا دو کی سرکار کے اوپر آم جن مانس کا بھروسہ ہے آپ مجھے بتائیے آج پردھان منتری گارنٹی گارنٹی سب یوز کرتے ہیں کیوں کیونکہ جن مانس کا بھروسہ نہیں سرکار کی سرکار ہو چی سرکار ہو اور آپ لائن ہے کہ گارنٹی پہنچ پہنچ کام کرتی ہے ڈائی لائن ڈی آج اگر کسی بہن بیٹے ہی گھٹنا گھٹتی ہے 1090 آپ اس کے بارے بتاؤ گے نہیں آپ مکتر منتری کی گھٹتی جس میں سب کے نام ہے جو جو اپنے آپ کو top رووین ہوت سمجھ دے اس کے بھی نام ہے اس لسٹ کے اندر جو جس طرح سے ہم دھرم کو دیکھ کر اور جاتی کو دیکھ کر سر بات میرے کو لگ رہا ہے پرابلم لسٹ کی نہیں ہے پرابلم یہ نپٹ پرابلم ہے سر ایسا ہے کی مختار ساری کے بارے سپریم کو نے پڑے آپ پتہ آپ کس درجے کے کرمی سے بیلونگ کرتے تھے سر آپ ہوا ہیں آپ ہوا ہیں آپ کی پارٹی سے بیلونگ کرتے تھے こ tähän ھانس 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 ا رہے ہیں دہ ست تو اس طرح سے تھی سماجی پارٹی کے سامنے میں جس طرح سے ماتیوں کا ایک چرمت چرمت کر سا اس سامنے میں انہی کے چیس طرح سے چڑتر کی اچھا ہزار ستنے کے بعد ایسے روین ہود کہنے والے ایسے مافیا کہنے والوں جس طرح سے گھٹیو کی ہے نسٹی طور پر دیکھیں جو گھٹنا گھٹی کل رات کی جو گھٹنا ہوگی کوئی بھی کسی کی بھی موت ہو جائے اس کے ساتھ اس کے پریوار کے ساتھ پمیدنا ہے سرکار کمیٹی بھی گھٹی کر چکی ہے پریوار کے ایک آرڈنگ پریوار کے انسار ہی جس طرح سے کام کر رہی ہے اس میں کہیں کوئی جو مت نہیں اس کے اوپر راضیتی نہیں ہونی چاہیے لیکن پریس میور آئی کے اوپر میں جب چار سو راؤنڈ چار سو راؤنڈ جب فائرنگ ہوئی تھی کیا اُس سمیں میں کیا داستہ تھی بھائی صاحب چنچلی وہ بھی جی کر کریے نا آپ اُس سمیں اگر داستہ کیا کر رہا چاہتے ہو تو پھلنے پھلنے کا آپ نے سمیں دیا ایسے مافیاؤں کو پھلنے پھلنے کا آپ نے سمیں دیا کونے سمیں دیا ہی بات بتائیے نا چینل سو پھلنے ابھی ہمارے دیت کی پہلوان بیٹیا جس کو پردھان منطری یہ بات نہیں کہتے تھکے تھے کہ میرے بیٹیاں ہیں میرے پریوار کے بیٹیاں ہیں آپ بتاؤ کیا ہوا انہی پریواروں کو سرکار نے بٹ بوٹ سے رہو تھا چنچلی دیکھئے گلت مہریکسٹ کرنے کی کوشش میں کیا کہ سرکار براؤلوان بیٹیوں کے ساتھ کھڑی ملی کیا نہیں ملی بلوان بیٹیوں کے ساتھ کھڑی ملی نہیں ملی بلوان بیٹیوں کے انوزار کمیٹی کا ملی کیا کیونکہ ماملہ سب جوٹیس ہے ماملہ سب جوٹیس ہے اس میں بھی آپ کو یہ نفیقیered کیا کسی کہنا چاہوں گا کریں کہ سرکار ان کے ساتھ ماملہ سب جوٹیس ہے ہم لوگ معنی سروب سالے آپ سممان کرتے ہیں ہم نے یہ بات رکھی کہ آج کے سامنے میں اسپیتاز فرقشت نہیں ہے جیس فرقشت نہیں ہے کچھاگی فرقشت نہیں ہے کچھانا فرقشت نہیں ہے سب سے ادھا کسٹوڈیس میں آپ کے ہاں اتر پریس نمبر وانے کی نہیں ہے میں فوال کر رہا ہوں تو یہ ہمارے میڈیا کے ساتھیں اپنے گناتے رہی لیکن ٹھیک ہے اس وقت کے یوپی میں اور آج کی یوپی میں کیا فرق ہے دنیا جانتی میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھاج پا جان گوز کر اس مدے کو ایک سنسنی خیج مدہ بنانا چاہتی ہے تاکہ جنتہ کے بیچ میں واہ واہی بھٹور سکے کہ اس نے دھیمے جہر کے انجیکشن لگوا کر یا دھیمے جہر دے کر ایک گنگیسٹر کو مار ڈالا آپ اس کو اون کرتے ہیں جیل آثورٹیز کہہ رہی ہے انہوں نے لکھے دیا ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے پورا ایک پینل ہے آپ اس کو اون کرتے ہیں دھیمے جہر کے انجیکشن ایک کانگریس کا پروکتہ اوفیشل اوفیشل کہہ رہا ہے نیشنل چینل پر آپ اس کو اون کرتے ہیں آپ اس کو اون کرتے ہیں آپ اس کو اون کرتے ہیں مازے شب نکل چکے ہیں آپ اس کو اون کرتے ہیں جو لڑا سا آہینہ دکھاؤ تو آس پاس تو رکھتے ہی نہیں بھکے سیدھا لڑا کام جاتے ہیں سر اپنے آپ چھپ ہو جائیں گے کیونکہ سر یہ چھپ ہوگے تو میں بات کرتا ہوں دیکھئے جو ایک ایسے اپرادی کی بات جو کر رہے ہیں یہ سر سر اپنی پارٹی میں رکھا دو دو بار کیوں مرکے سب کچھ اور اس کے بعد اتنا مہمہ مندد ان پہ سکٹی فائیو کیسز والا ایک اپرادی جس کو اپنی پارٹی میں رکھا کیا پرپس تھا اس میں پارٹی میں رکھنے کا اور اس کا اس کا یوز کیا جارہا تھا اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے اور یا پارٹی کو اور کچھ کرنے کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے ایسے آدمی کا یوز کیا رہا ہے کیونکہ وہ ایک پرکار سے بہت بڑا سرگناز اسے کہتے ہیں اور وہ تھا اور اس کو کافی جو پارٹی انٹرسٹڈ پارٹی نے یوز کیا اب وہ انہی کو اس لیے تکلیف ہو رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جن لوگوں کے آدمیوں کی ڈیتھ ہوئی ہے جیلر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور تھاٹھوں میں گھس کر انہوں نے ایسا آتنک بچایا تھا اور وہاں پر کتنے لوگوں کو مار دیا گیا تھا انہوں کی موز کی اوپر ایک ایک ویل ڈیکوریٹڈ آفیسر کو دیکھیں اب آپ کو بیجے پی کا بتا دیئے انہوں نے چن چن دیئے ان کی پرنٹنگ پریس ہے میں کبھی بھی پارٹی کی بات نہیں کرتا میں سچائی جو سچائی ہوتی ہے میں سچائی بات کرتا میں کوئی پارٹی کی بات نہیں کرتا مجھے کسی پارٹی سے الائن مت کر لیے میں نے آپ پولیس دیئے اور جتنا میں اپرادیوں کے ساتھ لڑائی کی ہے میں نے بھی گھولیاں کھائی ہوں آپ نے سامنے لڑائی کی ہے تو اپرادیوں کے ساتھ میں کوئی ہمدردی نہیں ہے کسی کو جوہاں جوہاں آپ دردی کرتی ہے ویٹیکل پارٹی چاہے کوئی بھی ہو میں کوئی بی جی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی بھی پارٹی اس کے اپرادیوں کو سپورٹ دیتی ہے اور میں ابھی جو آپ کے پر اتنا بول رہے تھے میں اس بات کو کھلی سپورٹ کرتا ہوں جس اپرادی کے خلاف کو یہ فائر درج ہے جس میں پانچ سال یا اس سے زیادہ کی سجا پراؤدان ہے اس کو کمی بھی الیکسن لڑنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے نہیں اس کو ٹکٹ دینی چاہیے ورنہ کوئی سوچ سبی کا آدمی پولٹکس میں آئے گا نہیں اور اسی پرکار سے پولٹکس کو نہیں لیکن سرکار جھوٹے مقدمے درج کراتی ہے کئی بار میں روزیوں کے خلاف اس کا مطلب کئی بار صحیح لوگوں کو بھی چناؤنی لڑنے چاہیے صحیح لوگوں کو کیا جتنے اپرادیوں کی بات کر رہا ہوں جو اپرادیوں میں کٹیگری ہے ان کٹیگری کے آدمی کو جو ریلسم میں مرڈر میں اور کسی پرکار میں بات کرتا ہوں سرکار کو یہ کر دینا چاہیے بھی اتنے مقدمے درج ہونے ان کے بعد یا جن کے خلاف 302 307 کے مقدمے درج ہیں اگر پانچ مقدمے بھی درج ہیں تو ان کو نہیں لگنے دینا چاہیے ہم سہمت ہیں کوئی بات تو ہوگی تب ہی مقدمے درج ہوتے ہیں ایسے تھوڑی آپ پہ اور میں پھر آپ پہ کیوں نہیں ہوئے ابھی تک درج آپ پہ کیوں نہیں ہوئے مکتارنساری کی بات نہیں کر رہا مکتارنساری کی بات نہیں کر رہا کاشک جی وہ یہ کہہ رہے مکتارنساری پہ ہوگے آپ پہ کیوں نہیں ہوا وہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ بھی تو پروکتہ ہو نا ادنیتا بھی ہو آپ پہ مقدمیں کیوں نہیں ہوا وہ یہ پوچھ رہے ہیں میں وہ چیز نہیں کہہ رہا ہوں راجنیٹی میں جیسے سی بی آئی ایڈی کا قلصت استعمال ہو رہا ہے پہلے اس طریقے پہلے اس طریقے پہلے مقدمیں ساتھ برج ہوتے تھے اچھا آپ کے گھر کیوں نہیں آئی میری باست نہیں ہے نا چاکہ میں آپ کے سوال یہی سوال میرا ان سے آپ کی ایڈی آپ کی ایڈی آپ کو کیوں نہیں پکڑنے گا آپ کے رسطہ رکھوں کو نہیں کہہ رہا ہوں آپ پہ دکھر میں آئی کچھ ہوتا ہے تو کسی کسی کے خلاف کچھ ہوتا ہے تب ہی کوئی آدمی آتا ہے نا اور اور ایڈے ہی اور اور آپ کے ایڈے ہی رہا کہنا کہ مجھتا ہی کہیں کہ میں سی بی آئی ایڈی جھوٹے مقدمے لیجھ کرتی ہے آپ لوگوں نے شوہی کار کیا اور اس کی صفائی کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی بات سے سہمت ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں بات مکٹیار انکاری آتی کامت کی نہیں ہے اگر ان لوگوں کو ان کے خلاف جو مکرمی درستے ان میں سجائے ہوتی تو یہ لوگ نشت طور پر انہیں بہت طرح کی آتنائیں ملنی چاہیے تھی بہت طرح کی سجائیں ملنی چاہیے تھی اور مرتے دم تک سجائے ملنی چاہیے تھی ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ایسے اپرادیوں خلاف کتی کوئی گواہی دینے جاتا ہے کوٹ میں یہ بتائیے نا جو اپرادی جس کا اتنا آتنک ہے کوٹ میں کوئی گواہی دے گا اس کے خلاف سر خلاف چناب لڑا اور نبتا دیا اس کو گواہی دیتا اور ان کو نبتا دیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس مدے پر اگر کوئی راجمیتی کر رہا تو وہ بھاجپا ہے بھاجپا ہی اس مدے کو چوند رہی ہے بھاجپا ہی اپنی بھاجپا ہی بھاجپا ہی سچین بھاجپا ہی بھاجپا ہی کہہ رہے تھے راجمیتی کرنے کی کوچس کر رہی ہے میں کل سے سن رہا ہوں آپ کے عادیرانجان چودری صاحب کیا اسکٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ کو راجمیتی کر رہے ہیں ارے بھائی کون راجمیتی کر رہا ہے میں وہی تو پچھنا چاہتا ہوں کون راجمیتی کر رہا ہے یہاں پر کوئی راجمیتی نہیں کر رہا ہے آپ آپ نے پرسندھایا سرکار کے اوپر آپ نے پرسندھایا سرکار سرکار کے اندر میں کمیتی گھجت کرنا وہ سمارٹم ہوا آپ ڈاکٹر کے باتوں پر وشرا ریپورٹ رکھ لی گئی ہے ساری چیزوں ہم نے ساری چیزوں تو ہوتا ہی ہے ہم نے بتائیے الیٹرال بانڈ کے گھوٹالے پر چھپانے کے لیے موت سندھی ہاسپد ہے یہ موت سندھی ہاسپد ہے نہ ڈاکٹروں کے ٹیم پر بھروسا ہے آپ کو نہ پرساسن کے اوپر پر ان کا پریوار جاتا ہے سر یہ کہہ رہے ہیں ان کو پریوار والوں نے بتایا ہے کہ دھیمیں دھیمیں زہر یہ کوئی دھیمیں دھیمیں زہر کی انجنکشن ہوتے ہیں وہ دے دی یہ تو ان کے پریوار کا کہنا تھا اس لئے ہمارا کہنا تھا کہ ان کے تڑپ تڑپ کر مرنے سے اچھا وہ جیل میں ہارٹ اٹیک سے مر گئی اگر ان کا پریوار کہہ رہا تھا کہ انہوں تڑپایا جا رہا تھا کہ انہوں نے تڑپایا جا رہا تھا سچین بارے سچین بارے پہلے سارے پروکتاو سے بولنا چاہوں گا سمجھئے کس سے بات کر رہے ہیں ایک پورو ادھکاری ہے پولیس کا سینئر لیول کا اور ایک پترکار ہے آپ لوگ ہر کسی کو گھرے میں نہیں لے سکتے آپ کو سننا پڑے گا جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہو صحیح ہے سارے اتنا سوچا ہوتا کانگریس ہو گئے سمجھوادھی پارٹی ہو گئی یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ نیائے پرکریہ چار دشت تک اس آدمی کو ایک کے ساٹھ مقدمے تھے ساٹھ سے اوپر اس میں کسی میں کنیکشن نہیں ہوا دوہزار بائیس میں پہلا کنیکشن ہوا اور وہ کنیکشن کس کیس میں ہوا سچن بھائی یاد ڈلاو میں ان کو اجیر آئے جو کانگریس کے پردیش اتنا پردیش اس کے بھائی کی ہتیاں میں ہوا ٹھیک کانگریس کس مو سے بولے گی کیا بولنا چاہتی ہے کہ وہ اس کا ویروت نہیں کرتی ہے اجیر آئے کہ بھائی کی ہتیاں ہو گئی تھی اس میں لائف امپریزمنٹ ہوا ہے چار دشت بعد چار دشت بعد پہلے موقع میں ہوا ہے آپ 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 کی سرکاریں رہیں آپ نے نہیں کیا کنیکشن آپ نے فائدے اٹھائے ایک مکتار کی بات نہیں ہے ایک اتیق کی بات نہیں ہے ایک دھننجے کی بات نہیں ہے یا ایک باقی یہ بریجے سنگھ آپ نے ان کو جیل میں بت کروایا کیوں نہیں کیسے کروایا کس نے منا کیا تھا آپ کو دیکھئے دوسروں پہ آروپ لگانا اور دوسروں کے بارے میں بولنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن ایک اپرادھی کا پکش لینا سبھی پارٹیوں کے لئے غلط ہے یہ بٹم لائن بنا لیجے ایک خونٹی گاڑ دیجے جیسے اللہ کہتے تھے کھونٹی گاڑ ہوگی اس کے نیچے نہیں کرو گے تو کم سے کم یہ تو کریے اس کے آگے سچین بھائی میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو جو پرکریاں ہوتی ہیں کانونی پرکریاں اس کو بھی ایم پی ایم ایل ای کورٹ بارہ بنی ہے اس میں ایکسپیڈائٹ مقد میں ہوا ہے دوہزار سترہ سے بنی ہے پہلے بنا لیتے تو آج یہ پولٹکز جو ہوا ہے جو بڑوتری پہ آگیا ہے وہ کم سے کم تو ہو گیا ہوتا پچاس 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 پیسی نار جان ایک میں بھی پنیکشن نہیں ہوتا ہے کہنا آسان ہوتا ٹھیک ہے چنچل آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے وہ لیوں میں نے اپنی پوری ڈیویٹ کے دوران میں نے کبھی بھی ایک بات کا سمرتن میں نے نکیا اپرادھی اپرادھی ہوتا ہے اپرادھی کچھ جاتھی نہیں ہوتا ہے تمہاری کچھ دھرم نہیں ہوتا ہے سمپل سی بات ہے میں ایک لین کوٹ کرتے تا ہوں اب میں نے میں نے ایسے کہا ہی نہیں آپ بہت جو ہے پڑے لکھے شاندار طریقے کے شخص ہیں میں نے ایسے کہا ہی نہیں میں اس سوچ کے اوپر پرہار کر رہا ہوں اس پارٹیوں پر پرہار کر رہا ہوں جو ایسے اپرادیوں کا سمرتن کرتی رہی ہیں کرتی آئی ہیں کر رہی ہیں یا اپنی پارٹی میں رکھا ہے اور یہ میں اتفاق ہے کہ آپ اس پارٹی کے پر وقت آئے ارے کیسے اتفاق ہے کہ بی جے پی میں مافیاوں کی کمی ہمارے ہاں بتاؤ کون سم آپ ہی ہے بتاؤ آپ یہ تو ڈیکوریشن ہوگی اگر ہم مکتار انساری کے والے ایک بار سعودی پارٹی بیدھائک رہے ہیں اس کے پہلے کبھی بیدھائک نہیں دے آپ مجھے بتا دو اور کون لوگ سپورٹ کر کے بیدھائک بنائیں ان سوال کرنے کے وجہ آپ سارا تھوپ جتے ہو آپ سعودی پارٹی کے ساتھ میں میں نے لسٹ آپ کو میں نے بتائی اور ماننی ملسی لوگ ہیں اس میں لیکن آپ کے ہمت نہیں آپ ان کے بارے میں بول پاؤ اس کے بارے میں آپ نے ڈیبیٹ نہیں رکھی آپ نے سیما حیدر کو بارے میں ڈیبیٹ کرنا آپ کو آپ ایلیکٹرال بانڈ کے اوپر پوری دنیا کے سب سے بہت سرکار کوئی اگر ہے تو موزی سرکار ہے آج سم اس کو بڈیبیٹ نہیں کرویا بھائی ایسا ہے کہ جب مکتار انساری جب مکتار انساری پہ مکتار انساری پہ مکتار انساری پہ ڈیبیٹ کرنی تھی پارٹی نے آپ کو سونم سونم وانگ چک پہ جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے مکتار انساری جیسے خونکھار اپرادی کے بارے میں کچھ ڈیبیٹ رکھی میں نے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے کہ میں سونم وانگ چک پہ ڈیبیٹ کروں گا مت کرتے آپ لیکن آپ کو بی جے پی دولہ جو گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے چال لوگ کو بیٹھا کر کے اسے ڈیبیٹ کرو ہندو مسلمان کرو واشو دیو جی یہ دیکھئے واشو دیو جی یہ سرٹیفکیٹ دیں گے جن کو جنٹا نے سرٹیفکیٹ دیا دو دو بار کا یہ دیں گے یہ خود بتا رہے ہیں یہ خود بتاتے ہیں یہ خود بتاتے ہیں ان کو جنٹا نے کیوں سرٹیفکیٹ دیا تم کو ایسا دے دیا تم کو گائیڈ لائن آگی سچین جی میں کچھ کہنا چاہتا وشف دیو جی پہلے سچین بھائی یہ سب باتیں ٹھیک نہیں ہے ایک آپ پدرکارتہ بھے آپ اتنا لانچن لگاتے چلے جائیں گے ارے اپنے گرہ بہا میں پہلے دیکھئے بھائی ہم لوگ میں ہم لوگوں کو جو ہم لوگ کیا نہیں بولا کس کا نام کس اپرادی کا نام نہیں لیا ہم نے کیا بریجید سنگھ کا نہیں لیا دھنانجے سنگھ کا نہیں لیا کس کا نہیں لیا نام بھائی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس طرح برینڈ کر کے باتیں آپ جو گلت کر رہے ہیں آپ کی سرکاریں رہیں آپ نے کیا کر دیا بتائیے آپ یہ تک دیجئے نا آپ بی جے پی پہ آروپ لگا رہے ہیں لاؤ این آرڈر کو لے کر کے سماجواتی پائٹ لینے جو گاؤں تک پولیس پہنچانے کا کام کی آج گریب آدمی کو گھٹنا گھٹی ہے سماجواتیوں کی طاقت تھی ایک بہن کے ساتھ گھٹنا گھٹی تھی 10900 women power line کو ہی لے کے آیا تو پولیس اس کی بھی تاریخ ہوئی ہے پولیس کو ہائیڈرک کرنے کا کس نے کام کیا آپ اس طرح برینڈ کر رہے ہیں اس طرح برینڈ کرنے کی ہم اسے پوچھ لیں گے یہ نہیں کر سکتے آپ حماقت یہ نہیں ہو چلے گی کہ آپ پترکاروں کو گرینڈ کرتے اور سینئر لیول کے عدھکاری کو گرینڈ کرتے کہ وہ بھاچبا کا پس لے کے یا سرکار کا پس لے کے بول رہا ہے یہ جو غلط ہے وہ غلط ہے تو صحیح ہو صحیح ہے یہ تو الین ناؤ کو بھول رہے تھے یہ تو الین ناؤ کو بھی جو ہے بھول رہے تھے انہوں نے کچھا چھتا کھول دیا انہوں نے کچھا چھتا کھول دیا ان کی سرکاروں کا تو کہتے ہیں آپ نے ڈیبیٹ ہی غلط ٹاپک پر بھی انہوں نے کچھا چھتا کھول دیا پتہ نہیں چنچنل جی کی مجبوری کیا ہے ملک کیوں ڈیفرینڈ کرتے ہیں مقتارن ساری کو کون کوئی کیسے ڈیفرینڈ کر سکتا ہے کتنے گھر اجاڑے کتنے سواگ اجاڑے کوئی ڈیفرینڈ کیسے کر سکتا ہے سمئی نہیں آتی اکھلیش یادم جی جب چناؤ راجلیتی میں آئے تھے تب انہوں نے سب سے پہلا ٹکٹ جانتے کس کا کاٹا تھا ڈی پی سنگھ کا ڈیفرینڈ کیسے کر سکتا ہے ڈیفرینڈ کیسے کر سکتا ہے وہی چرچہ کا وشے بنا تھا تب ہی سرکار بنی تھی پنا سمجھواتی پارٹی کی اکلواتی آج بھی ہے وہی چرچہ کا بھی سا آج بھی ہے سر نہیں چنچنل بھائی آپ کو دکھانا پڑے گا درچانا پڑے گا آپ مکتار انزاری جیسے کر سکتا ہے آپ مجھے بتا دو کون سے پارٹ ہم نے کسی اپرادی کو ٹکٹ دیا ہو آپ مجھے بتا دو اور آپ مجھے بتاؤ آج بھائی منتری جی نے اپنے مقدمے واپس لیے آج بھائی دیپٹی سی ام صاحب نے اپنے مقدمے واپس لیے دیپٹی سی ام میں تو پہلے میں پہلے میں پہلے میں آپ کی سرکاروں میں نہیں ہوئے بسپا میں نہیں ہوئے کیا آپ کی سرکاروں میں نہیں ہوئے بسپا سرکاروں میں نہیں ہوئے آپ مجھے بتاؤ آج بھائی خلیش یادو جی خلاب کوئی مقدمہ ہو اور بتاؤ چنچل میں تو کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں بھلے بی جی پی میں ہو کوئی اپرادی بیٹھاؤ پہلے کوئی کیسے سنکشن دے کیسے سکتا ٹھیک ہے مشرا جی بولیے ورنہ آپ صرف ہاتھیں اٹھاتے رہ جائیں گے سچین بھائی میں ہر ایک بات کا سمان کرتا ہوں لیکن ان لوگوں کو کیا ہے یہ ایک آسان ہوتا ہے میڈیا کے اوپر میں آپ سارا دوست مرد ہو ارے بھائی ایک چیز بتائیے سندیس خالی پر بھی تو چرچہ ہوئی سچین جی آپ پہ ہی ڈیبیٹ میں میں تھا نہیں چنچل کو بھی چرچہ ہوئی چنچل کو بھی چرچہ نہیں تھا ان کی پارٹی چنچل کو بھی چرچہ نہیں تھا کہتے ہیں چنچل کو بھی چرچہ نہیں تھے چنچل کو بھی چہتے ہیں چنچل کو بھی چنچل کو بھی چاری سندیس خالی پہ چرچہ ہم نے کی تھی مشرا جی مشرا جی آپ تھے تمام لوگ تھے سندیس خالی پہ تی ایم سی کے پر وقت تھے تب تھے چنچل جیو منے پور گے تھے یہ تب منے پور ہو گئے منے پور پہ دوارے پر تکہ رہے ہیں جب بھی آپ کہہ رہے ہیں تو اپنے راجلتی اپنے انسان آپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں ارے بھائی کوئی مافیا ہے یا کہیں پہ بھی ہم نے چلچٹ کی ہم نے تو کیا سچین بھائی وہاں پر وہاں پر اس چیز کو آپ یہ کہیں گے لیکن سچین بھائی نے ایک طرف ایک طرف تھا انہوں نے ڈیبیٹ کرا ہوا تھا پوشیئے انہوں نے کتنی ڈیبیٹ کریئے کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے آپ چکلے یہاں ہو جا ہے آپ پتہ نہیں کیوں ہی ترے آپ جن کا نام لے رہے ہیں لیکن اگر کوئی اپنا بھی ہے آپ جن کا نام لے رہے ہیں اس سے پتہ لگتے ہیں کس طریقے کی چوئیسز ہے کیا دیکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں اس پر ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی ابھی بات کر رہے تھے منیپور کی آپ اندازہ لگائیے ایک جسے کہتے ہیں کہ مانسک طریقے سے اندازہ لگائیے منیپور کی بیٹی کی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ یہ شروع ہو جاتے ہیں خیرے میں تو نامی نہیں لیتا بولیے منشنا جی اپنی بات پوری کیجئے پھر اس بات کوچھ کیا آ رہا ہوں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو بی جے پی کے ساتھ ہمارے اینکروں کے ساتھ ہماری سرکار نے کام ایسا نہیں کیا ہے اگر سندے سکھالی پر بھی چرچہ ہے اے سندے سکھالی پر پردھان منتری جی گئے مانیپور کیوں نہیں گئے جس دن بانیپور جانا تھا اس دن آپ تھی ہیں اور جب وہاں کی بیٹیوں کے ساتھ دربہ بہار ہو کر کے آج کی بھٹی میں جھوک دیا جاتا تھا اس سمیہ میں بھی چرچہ ہوئی آج اگر اتر پردیس کے اندر میں کل رات کی جو اگر یہ گھٹنا ہے تو اس چیز پر چرچہ کر رہے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی آپ راہی کو کبھی بھی ہم نے مہمہ منتر ہے آج کی بہت دکھت ہے لیکن مہمہ منتر ہے آواز سب کے کٹکی آرہی بہت زیادہ دکھت ہے تو کوشک جی آپ پہلے بولیجئے لیکن آپ کو پہلے بولیجئے کیوں مجبور ہیں بشنہ جی ایک کی کر کے آتے ہیں کیونکہ آج آواز کی بہت دکھت ہے سچن بھائی اپرادی اپرادی ہوتا ہے اپرادی سماج کی کسی بھی پارٹی سے جڑا ہوا ہو ایسے لوگوں کا سماجک بہشکار ہونا چاہیے اور جو قانون سمت سجا ہے وہ انہیں ضرور ملنی چاہیے کہیں نہ گئی قانون مکتیار انساری کے معاملے میں کہ اگر ان کو پہلے ہی سال دو سال کے اندر سجا سنا دی گئی ہوتی ان کے کیسوں میں تو آج چاہید مکتیار انساری کے خلاف یہ پیسٹ قدمے نہ درز ہوتے یہ لشٹ ہتنی لمبی نہ بڑھتی کہ لوگ یہ کہتے کہ بھی ان کے ساتھ اتیا چار ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے لیے ہماری جو ویویستہ ہے وہ بھی دوشی ہے اور یہ جو بی جے پی ہے یہ دونوں ہاتھوں میں لدھو رکھنا چاہتی ہے یہ اگر کوئی اپرادی اپنی موت مرتا ہے تو اس کا شرے لینے کے لیے بھی تمام طرح کا پرچار کرتی ہے تو یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاہ ماننا ہے کامریس پارٹی کی ضرور سے ہم نے کون سا سرے لینے کی کوشش کی ہم نے بھائی ہم نے بھائی سا سرے لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ مختیار ہم ساری ساتھ انجاب کی جیل میں تازم جاتا ہم نے کون سا سرے لینے کی کوشش کر رہا ہے یہ سر کون لوگ اپنا دی کا حمام پرچار کرتے ہیں سنیئے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کے والے لیکٹرول بانڈ کے گھوٹا لے کو جبانے کا پریاد سے تو سر پھر وہاں پر تو لیکھا ختم ہو جانی چاہیے جو اپرادی ہے وہ اپرادی ہے اور اس کی ایک شوچتہ والی راجنیتی میں جگہ نہیں ہے ابھی تو کیس گنا رہے تھے تین ہو کے پانچ ہو تب ہونی چاہیے ابھی تو گنا رہے تھے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سب سے زیادہ داگی کام سب بی جے پی کے اندر ہے تو بی جے پی اپنی گریوان میں جھاک کر بات کرے نا بی جے پی ان مددوں کو مددہ اس لیے بناتی ہے تاکہ اصل مددوں کو چھپایا جا سکے تاکہ الیکٹرول بانڈ کے گھوٹا لے کو دبایا جا سکے تاکہ سرد مارٹیٹی گھوٹا لے کو دبایا جا سکے میں ایک ایک مکتیار انسانی کا مددہ کو اتنا بڑا مددہ نہیں تھا آپ جن جن وشیو کا نام لے رہے ہیں میں نے سب پہ ڈیویٹ کی الیکٹرول بانڈ پہ بھی کی ہے وہ ایک شخص مانیپور کہہ کے چلے گئے اس پہ بھی کی ہے پر اگر کسی پہ نہیں کی ہے تو وہ سیوہ اہدر پہ نہیں کی ہے شادی سندھ ناراض ہو گئے تھے چنچل جی تولیے چلے کے بیچ میں آنکہ مشرا جی بولیے پھر وشف دیو جی سچین جی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اگر الیکٹرول بانڈ کے اوپر میں مطلب ان کو تھوڑا سا آئینہ دکھاؤ پہلے با اخلا جاتے ہیں پھر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں پھر اس کے بعد سبجیکٹ بتانے لگتے ہیں جوب پہ کیوں نہیں کرتے چرچہ میں تو جوب پہ بات کروں گا مطلب بکتار انساری پہ بات کر لو بھئی یہ تمہاری پارٹی سے آیا تھا اب بچیلی دے رہے تھے سونا مانگ چک پہ بات کروں گا اور پھر چلے جاتے سچین بھائی دکھت تو یہی ہے جب آپ آئینہ دکھانے جائیں گے تو یہ آپ کو برینڈ کر دیں گے بول دیں گے کہ آپ تو اس برینڈ کی پترکارتہ کرتے ہیں بھائی آپ دیکھئے پہلے یا تو آپ نے پڑھا نہیں ہے یا آپ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں 1990 سے لے کے آج تک اکبار پڑھ لیجے کل بار لکھا ہے ابھی کل کیے ہم لوگ سب بیٹھے چرچہ کر رہے تھے 1990 پہ کتابیں چھپی ہیں مکتار انساری کا نام لیتے ہوئے اس کے باوجود سرکاریں اس کو پرموٹ کرتی جا رہی ہیں اوگنائی سنڈکیٹ ہو گیا ہے انٹرناشنل بارڈرز کروس کر رہا ہے نیپال سیما میں چلا جاتا ہے نیپال سے چیزیں آتی ہیں اتیق احمد جو انٹرناشنل آئی ایس آئی سے سنبند کی بات آتی تھی اب یہ سب چیزیں وہ کھلے ڈومین میں ہیں پولٹیکل پارٹیز اگر ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گی ان کی رابن ہوت کی چھوی کو مانتے ہوئے ان کو ووڈ بینک پولٹیکس کے ساب سے استعمال کریں گی تو یہ کہیں نہ کہیں تو لاؤ کمیشن اور باقی ایلیکشن کمیشن ان لو کو استقشیب کرنا پڑے گا اور بہت بھوست قدم لینے پڑیں گے ایک زمانہ تھا جب بیہار میں اس طرح کی راجنیتی ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے ٹی این سیشن صاحب جی بی جی کرشنوٹی جی ان سب لوگوں نے مل کے ایک گٹھن کیا سکت نربیش دیئے اور آج آپ دیکھتے ہیں چناؤ کمس چک ایک تھوست قدم اٹھانا پڑے گا ایم پی ایم میلے کوڈ بنوائی ٹھیک لیکن اس کے علاوہ بھی تھوست بہت سکت قدم آنے چاہیے جو بائے جو ڈیسری ہوں گی ورنہ تو مختار انساری جیسے اپرادی ہوں یا پھر اپرادی ہوں یا پر اتھیک احمد جیسے یہ لگاتار آتے رہیں گے راج نیتی میں راج نیتی راج نیتی دلوں کا پریوک کرتے رہیں گے اور یہاں پر نیتاؤں کی اب یہ کیا کہیے یہ کہتے ہیں نا کہ کئی بار defense the undefensible ان کو بچاب کرنا پڑتا وہ ہون وقت یہی کر کے آتے ہیں کیونکہ سر انہی کی پارٹی سے آتے ہیں وہ کیا کیجئے گا لیکن وقت اس طریقے کی پارٹکس کا ہے کہ آپ بیٹھئے کہ بھئیہ ایسا ہے کہ میری کمیز جو ہے وہ بلکل سفید ہے اور زیرو ٹالرنس ہے اٹھائیے لیکن آپ رادی کا ساتھ تو کن سکمت دیگی ہے نسل میرے پاس وقت تتا ہی ہے آج آواز کے لیے معافی چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ وائس میں آج دکت تھی بہت بہت شکریہ آپ سبھی کمیز ساتھ جننے کے لیے بہت بہت شکریہ